سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی کالے بھوننے ہوئے چنے کھانے کے ایسے فوائد جو آپ کو ڈاکٹر کی پہنچ سے دور رکھیں چنے جو ہیں وہ پروٹین، فائبر، کیلشیم اور آئرن سے بھرپور کالے چنے صحت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل جانے جاتے ہیں ذائقے میں بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں اور جسمانی قوت اور توانائی کا ذریعہ ہیں سمجھیں یہ قوت کا خزانہ ہیں کالے چنے کی خوبیاں تو بے شمار ہیں لیکن میں آپ کو صرف چند ہی بتاؤں گی کیونکہ اتنی ہی آپ کے لئے بہت بہتر ہیں قوت مدافت میں یہ اضافہ کرتا ہے بھونے کالے چنے جسمانی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ قوت مدافت میں بھی اضافہ کر کے انسان کو توانا رکھتا ہے تو ان کے اگر آپ چاہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیک بنا کر رکھ لیں ان میں منقہ یا کشمش بھی ملا کر رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں اور ڈاکٹر جی کی پہنچ سے دور رکھیں کولیسٹرول کم کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لئے اگر آپ بھونے کالے چنے کی بقائدگی سے استعمال کریں تو کولیسٹرول کے مسہر قسم کا مسئلہ کولیسٹرول کا کنٹرول ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو شگر ہے شگر کے مریض آسانی سے بھونے چنے کالے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی انرجی ہوتی ہے جو انسان کو بہت ہی بہتر بنا دی ہے اور اس میں سے جو شگر والی نقصان دینے والی شگر جو ہے اس کے اثرات کو دور کرتی ہے وزن کم کرتا ہے اگر آپ شام چار بجے ایک مٹھی چنے استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم کر دیتا ہے آنتوں کی صحت بھونے چنے کا استعمال آنتوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اور کمزور ہونے سے انسان کو بچاتا ہے خواتین کی صحت اگر خواتین کمزور ہے تو اسے کھائے اس کی صحت بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور جسمانی قوت میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے اور خواتین کے پشیدہ مراز سے نجات دلاتا ہے وزن میں کمی اور ان کی قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے اور بچوں کی نشو نماء کے لیے بہت ہی بہتر ہے یہ بچوں کو لازمی آپ گھر پہ رکھیں اس کو لازمی استعمال کریں کشمش یا مصری وغیرہ اس میں ہی لاسکتے ہیں خانسی سے یہ نجات دلاتا ہے خانسی کی صورت میں بھنے چنے کا استعمال بہترین ہے خانسی کے لیے بھنے کالے چنے دو چمچ مصری ایک چمچ کالی مرچ اور صفیت مرچ آدھا چمچ لے کر پیس کر رکھ لیں صبح ناشتے اور رات کے کھانے سے دو گھنٹے پہلے کھلائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کو خانسی کا مسئلہ نہیں رہے گا جب بھی آپ کے بچوں کو یا آپ کو خانسی ہو جائے تو آپ اس کا استعمال تین دن کر سکتے ہیں تین دن سے زیادہ تو شاید آپ کو تین وقت سے زیادہ ضرورت نہ پڑے لیکن حد جو ہے وہ آپ کی تین دن ہے آپ تین دن اس کا دو ٹائم استعمال کریں تو آپ کی دائمی خانسی بھی آپ کی دور ہو جائے گی اور دوسری خانسی بھی جو ہے آپ کی دور ہو جائے گی چنے کھانے سے آپ کی صحت بہت ہی بہتر ہوگی آپ کا چہرہ چمکدار ہوگا آپ کا چہرہ موٹا بھی ہوگا یہ نہیں کہ باقی سارا جسم موٹا ہوگا صرف آپ کا چہرہ بہت پیارا خوبصورت سا ہو جائے گا اور آپ کا جو باقی جسم ہے وہ ہلکا ہلکا فربا ہوگا موٹا زیادہ نہیں ہوگا جو انسان کے لئے نقصان دے ہو اور جس جول کا اس میں آنتوں سے موجود جو بیکٹریا ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور اس میں جو فائبر موجود ہے وہ قبض اور دیگر نظام حضم کے مسائل کو بھی وہ روک دیتی ہے آپ جب بھی اس کا استعمال کریں آپ نے بہت زیادہ نہیں کھانا زیادہ سے زیادہ آپ ایک پاؤں تک اس کا استعمال کرتے ہیں